عورتوں اور مردوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اسی طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہو دیکھتے ہو یعنی ہو بہو میرے طریقے کے مطابق سب عورتیں اور سب مرد نماز پڑھیں سلوک جمع کا سیغہ ہے جیسے یایو اللہ زینا آمنو ہوتا ہے جس میں سب شامل ہوتے ہیں پھر اپنی طرف سے یہ حکم لگانا کہ عورتیں سینے پہ ہاتھ باندے مرد زیر ناف عورتیں سجدہ کرتے وقت زمین پر کوئی اور شکل اختیار کریں مرد کوئی اور یہ دین میں مداخلت ہے یاد رکھیں کہ تکبیر تحریمہ سے شروع کر کے السلام علیکم ورحمت اللہ کہنے تک عورتوں اور مردوں کے لیے ایک ہی شکل اور ایک ہی حیعت ہے نماز کی سب کا قیام رکوع قومہ سجدہ جلسہ استراحت قادہ اور ہر ہر مقام پر پڑھنے کی دعائیں یقصہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورت کی نماز کی طریقے میں کوئی فرق نہیں بتایا اگر کچھ روایات ہیں بھی تو وہ ضعیف ہیں یا زیادہ تر آپ کو آئمہ کے اقوال ملیں گے سینے پر ہاتھ باندھ کر یہ دعا پڑھیں حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر اولہ اور قرآت کے درمیان کچھ دیر چھپ رہتے اللہ اکبر اور صورت فاتحہ کے درمیان کچھ دیر چھپ رہتے پس میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تکبیر اور قرآت کے درمیان خاموش رہ کر کیا پڑھتے ہیں آپ نے فرمایا میں یہ پڑھتا ہوں اللہم مباعد بینی وبین خطایایا کما بعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ینق ثوب الابید من الدنس اللہم اخسل خطایایا بالمائی والثلج والبرد یا اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری ڈال دے جیسے تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری رکھی ہے اے اللہ مجھے گناہوں سے اس طرح پاک کر جیسا کہ سفید کپڑا میل سے پاک کیا جاتا ہے اے اللہ میرے گناہ اپنی بخشش کے پانی برف اور اولوں سے دھوڑ ڈال اصل میں پانی کے بعد برف اور اولوں کا ذکر جہاں یہ طہارت میں مبالغہ بھی ہیں اگر آپ نے کہیں برف گریوی دیکھی ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کے بعد فضا جس طرح ساف ہوتی ہے اور پورا اٹماسفیر جس طرح کلیر ہوتا ہے وہ صرف بارش سے بھی نہیں ہوتا یعنی جتنی پولوشن برف باری کے بعد ختم ہوتی ہے اور جس طرح ہر طرف سفید چادر تن جاتی ہے اور رات کے وقت بھی ایسی گلیر اکتی ہے اس سفید برف سے کہ یوں لگتا ہے کہ دن چڑھا ہوا ہے یہ کہیں نہ کہیں دیس چاند چمک رہا ہے موسیقی